بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج بہت دیر کے بعد میں پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ آن لائن ہوں مطلب ویڈیو آپ لوگ کے لئے بنا رہی ہوں اور کافی دیر میں بہت زیادہ بزی رہی اس وجہ سے آپ لوگوں سے بات چیت نہیں ہو سکی نہ کوئی ویڈیو بنا سکی اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور میرے بیٹے کے بے اگزامز ہو رہے تھے تو آج میں بہت دیر کے بعد آئی ہوں اور سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ دا کروں کہ آپ لوگ سلولی سلولی سہی بات الحمدللہ میرا چانل گروہ کر رہا ہے دیرے دیرے ہی سے بہت سے میری جو ویورز ہیں جو مجھے پسند کر رہے ہیں جو مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں میرے ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اور کومنٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ بہت ساری بہنیں ہیں جنہوں نے جنہوں نے مجھ سے کافی کوئیسٹنز پوچھے ہیں بہت میں ان کا جواب نہیں دے پائی جو اب میں انشاءاللہ دیرے دیرے دوں گی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں اور آج میرے پاس یہ جو سمان سارا پڑا ہوا ہے جیسے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا پولیش بلیچ آپ کچھ بھی کہ لیں وہ ہماری ڈیفرنٹ طریقوں سے جو بنتی ہے یا جو ہم سلون میں بناتے ہیں ان میں کیا ڈیفرنٹ ہے پولیش کیا چیز ہے لوگ پولیش کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ایس کمپیرٹو بلیچ کے تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پولیش اور بلیچ میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اور وہ کتنی دیر سٹے کرتی ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جس چیزوں کی جیسے کہ ہم پولیش کرتے ہیں تو اس کے اندر میرے پاس یہاں ایک دو تین چار قسم کی بلیچ پاوڈرز پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ بلونڈرز بھی ہیں ٹھیک ہے جس میں سب سے پہلے تو آجا دیئے یہ سوفٹ ٹچ بلیچ والوں کی یہ بلیچ پاوڈر ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم وولیوم یوز کریں گے مجھے وولیوم ٹین لاکھے دینا ٹھیک ہے آپ اس میں کوئی بھی ٹین وولیوم یا ٹوینٹی وولیوم آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پیشلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اگر آپ باڈی کے لئے یوز کر رہے ہیں تو آپ ٹوینٹی وولیوم یوز کریں گے اور اگر آپ فیس کے لئے یوز کر رہے ہیں تو کسی بھی بلیچ کے لئے آپ ٹین وولیوم یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جو کہ میری بہت مشہور ہے یہ ایکٹیو کی پولش بلیچ پاوڈر یہ میں سپیشلی مجھے کراچے میں یہ ملتی ہے یہاں پر بلیچ پاوڈر بلیچ پاوڈر اور بلکہ یہ گفت ملا تھا اس کے ساتھ اور ساتھ میں ہمارا بیسی پیاس جو کہ میں بہت زیادہ ان کی یوزر ہوں تو ان کا چھوٹا سا بڑا کیوٹ سا ٹائنی سا ان کا یہ پاکیج ہے جس کے اندر اس پاکیجن کے اندر پاکیجن کے اندر بلیچ پاوڈر بلیچ پاوڈر 3D لیکوڈ پاوڈر اور 3D پاوڈر جو کہ بہت زیادہ میرے کلائنٹس پسند کرتے ہیں 3D پاوڈر تو آج میں آپ سب لوگ کو ان تینوں کا چاروں کا فرق بتاؤں گی کہ یہ کتنی دیر سٹیک کرتے ہیں اور کتنا کیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پاوڈر ہمیں چاہیے وائٹمین کے وائٹمین کے کیپسول وائٹمین جو کہ ہر کسی کے پاس ہیں اور یہ سب کو پتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی چیز پتا ہے یوٹیوب کے پر بھی ویڈیوز کی جسے کہتے ہیں بھرمار پڑی ہوئی ہے ہر میری طرح جو بندی ہے وہ یہی سکھا رہی ہے کہ یہ 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 کریں تو یہ کریں یہ کریں پاولر سیکرٹ پاولر سیکرٹ پاولر سیکرٹ حالانکہ سیکرٹ ویکرٹ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہر بندی کو ہر بچی کو پتا ہے کیونکہ وہ یوٹیوب سے پہچاند سمجھ چکی ہے ہم نے آج کیا فرق دیکھنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بلیچ اور پولیش میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے کچھ برشیز اور کچھ میجرمنٹ کے لئے ہم نے کچھ سپونز لئے میں فیس کے لئے اگر ہم بنا رہے ہیں تو ہم ایک ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں دونوں کا ڈیفرنس دیکھنے کے لئے بلیچ اور پولیش کے اندر تو سب سے پہلے میں استعمال کروں گی کوئی بھی آپ بلیچ لے لیچے بلیچ پاوڈر آپ نے لینا ہے تھوڑا سا میں لے رہی ہوں آہ سوفٹ ڈچ والوں کا بلیچ ٹھیک ہے اور اور میں سب سے پہلے یہ بنا سارے ایک ساتھ میں بنا دیکھیں پھر اس کے بعد میں لے رہی ہوں یہ دبائی والا میرا بلیچ پاوڈر تھوڑا سا ٹھیک ہے اور پھر آ گیا ہمارے پاس بلش والوں کا بلیچ پاوڈر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی حد تک لفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس بی سی پلاس والوں کا یہ پاوڈر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ تینوں کلرز جو ہیں اب یاد رکھیں مجھے بھی یاد رہے یہ اس کا یہ دبائی والے کا مطلب ایکٹیو کا یہ اس کا اور یہ ہے 3D پاوڈر بی سی پلاس والوں کی باقیوں کے سب کلرز آل موسٹ سیم ہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ان کا پاوڈر ہے یہ بڑا بی سی پلاس والوں کا تو اب ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بنا رہے ہیں سادھی بلیچ دو کو ہم سادھا پولیچ بلیچ بناتے ہیں اور دو کے اندر ہم بلیچنگ پاوڈر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کا یہ کلیم ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں تھوڑا سا مطلب اس کے حساب سے اگر آپ نے کبھی بھی بلیچ پاوڈر بلیچ بنانی ہو تو اس کے حساب سے آپ لوگوں نے بلیچ بنانی ہے یہ ہم ٹین وولیم لے رہے ہیں فیس کے لئے ٹھیک ہے اب اگر بہت زیادہ فیس جو ہے وہ آپ کا ڈارک فیس ہے پکی سکین والی خواتین ہیں تو وہ اس کو ٹوینٹی وولیم بھی فیس کے لئے یوز کر سکتی ہیں اب یہ جو سوفٹ ٹچ والی بلیچ ہے پاوڈر ہے اس کے اندر ہم نے وولیم ڈالا ٹھیک ہے اس میں ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے سوائے سوائے چونکہ تھوڑا سا ٹھیک ہے ہم اس کے اندر صرف اور صرف تھوڑا سا روز وارٹر مکس کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا ایسی ایک دو ڈروپس تاکہ تھوڑا سا یہ لکڑی فارم میں آ جائے ٹھیک ہے یہ ہماری بلیچ بن کے ریڈی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم جا رہے ہیں ایکٹیو کی بلیچ میں اس میں بھی ہم ٹین وولیم ہی ڈالیں گے یہ کمپیریزن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں سب یہ کہتے ہیں پولرز والے کی پولیش میں اور اس میں کیا فرق ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا فارم میں اچھی فارم میں تیار ہو گیا کبھی بھی کوئی بھی پولیش بنائیں یا بلیچ بنائیں تو پلیز اسے اچھے سے آپ اسے مکس کریں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی چھوٹے 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 پارٹیکلز یا وہ نہ رہ جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ 3D پولیشر کا بلونڈر ہے ہم نے یہ دن ہے ہم حساب سے ہی ڈالیں گے اس کے اس کو اتار ہی دیتے ہیں یہ کافہ کافی ٹھیک فارم میں ہے ٹھیک ہے اس کو بیٹے اوپر واپس لگا دو اور اس کے لئے ہم یہ الگ سے بریش لیں گے اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے لیکن جائسا کہ میں نے باقیوں کو مکس کیا تو ان کے اندر بہت جلدی ہی وہ چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز ہیں چھوٹے چھوٹے جو وہ ہیں مطلب کوئی گھٹلی نہیں بھی اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو ہمیں پریس کر کے زیادہ مطلب مکس کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنے 3D پولیشر کی طرف اس کے اندر انہوں نے ٹوینٹی والیم دیا ہوا ہے زیادہ ہو گیا جس سے ہم تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں یہ کافی لیکوڈی فارم میں ہے بہت زیادہ بلکہ رننگ فارم میں ہے یہ ہم نے اپنے چوتھے برش کے ساتھ اس کو مکس کیا اب ہم جاتے ہیں اپنے موڈل کی طرف ان کے ہاتھ پہ ہم لگا کہ یہ ایکسپیرمنٹ دیکھتے ہیں کہ کس نے ہمیں کیا ریزلٹ دیا بلکہ ہم نے دو میں تو ہم نے صرف ابھی وولیمز ہی ڈالے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں میں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ اس کے اندر آپ کو کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ان دونوں کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم لگاتے ہیں اور پھر ہم جائیں گے اپنے ان کی طرف اپنے پھر کنچی لگے دینا یہ دیکھئے ایک میں ہم وائٹننگ کیپسل دونوں میں ڈالیں گے اور دونوں میں اسے بھی کھول کے دینا اور دونوں میں ہم یہ بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ وائٹننگ جو سیرم ہے ان کا سوری کیپسل ہے ایک سیرم ہی ہے یہ یہ ہمیں کیا ایفیکٹ دیتا ہے نکال کے دو دونوں اور ان سے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے بہت سے لوگ اس کے اندر تعمل ہو شکریر کیا